موسیقی 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 آنکھ میرے دل سنو نشان مل سرفا چلنے چلنے بیتر آتر تکڑھ نالی تک مدین بلے کینا سونا دنبائے بینا 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 سونا دنبائے موسیقی 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 ساتھا سلامت رکھی مولا آل مہی دل سوڑیئے ساتھا پتھ جگالے تیرے والوں کھا جانے ساندھو رنگ چلایا ہے تیرے والوں کھا جانے ساندھو رنگ چلایا ہے سنگیوں واسطہ بہت ہی پیارا شہی دوں میں تھوڑ بلند کر کینک میں نے میک پڑھنا ہے جد میں یوسفی چولا پایا ہویا انج اتا آنے جد میں یوسفی چولا پایا ہویا انج اتا آنے جب یا نام مجد خا جاگا ہوں یا دور بلاوا نے جب یا نام مجد خا جاگا ہوں یا دور بلاوا نے جد میں یوسف جولا پایا ہوں یا اجتا ہوا نے جب آدم مجد کا جاتا گوئیاں دور ملاوانے تکھولت ملایا ہے تکھولت ملایا ہے تیرے والوں خالانے سانوں رنگا چڑھایا ہے تیرے والوں خالانے سانوں رنگا چڑھایا ہے سانوں رنگا چڑھایا ہے تیرے والوں خالانے سانوں رنگا چڑھایا ہے تیرے والوں خالانے سانوں رنگا چڑھایا ہے ت spo grup سانوں رنگا چڑھایا ہے تیرے والوں خالانے اللہ سبحان 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 اللہ سیدنا ومولانا محمد وعالی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ دل کی اتھا گرہیوں سے پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ دعا گوہوے قراریو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں شبول فرمائے آپ سب عباب تمام خواتین و حضرات جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر سب کو صحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدیت کہتا ہوں دعا گو اللہ کریم سب کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے ایک مرتبہ دل سے کہو سبحان اللہ مالکہ احسان عظیم ہے آپ یقین کریں اگر اس گھڑی ہم یہاں نہ ہوتے ہم نے کہیں تو ہونا تھا تو پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے ڈیلی کی ہم سب کی اپنی اپنی ایک مصروفیت ہیں تو پتہ نہیں ہم کس حال میں اور کیا کر رہے ہوتے اس رب کا کرم اس کا فضل اور اس کا خاص کرم ہے کہ اس نے تمام تر مصروفیات میں سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی مصروفیت میں ہم سب کو مصروف فرما دیئے اللہ سبحان اللہ کوئی کامی نہیں ہو رہی انہیں اتصانوں کٹھا گیتا ہے کہ انہیں میں نے یاد گیتی جاؤ سبحان اللہ آپ جب محفل سے باہر تھے کیفیت کچھ اور ہوگی جب آپ محفل میں آئے ہیں تو کیفیت کچھ اور اور جس کی کیفیت نہیں بدلی اس کی وجہ ہوگی کہ اس کا ادھر دھیان نہیں تھا کہ وہ محفل میں آیا ضرور ہے مگر وہ اس کا دھیان ادھر ادھر تھا تو میں گزارش کروں گا جب بھی محفل پاک میں آیا کریں اپنا دھیان ادھر ادھر نہ جانے دیا کرو ایک عرصہ ہوگی آپ نے مجھے دیکھا ہے میں جب سٹیج پہ بیٹھتا ہوں میں کال بلکل ہی لیتا ہوں اور میرے ان سنگیوں کو پتا ہے میرا فون میری گاڑی کے اندر پڑا ہوا ہے میں بلکل موبائل یوز نہیں کرتا کئی بار میرے سنگی مجھے کہتے ہیں کہ بابا جی بڑی امرجنسی کال تھی آپ نے اٹھائی نہیں یہ وہ فلان لیکن میں بہت بڑی یہ بیعدوی محسوس کرتا ہوں کہ اس رب نے مجھ پر کرم کیا ہے اور مجھے بٹھایا ہے کہ تو میں نے تو میرے محبوب نے یاد کر تو یہ موقع جو ملے ہیں میں اس موقع کو ضائع کیوں کروں اس لئے میری پوری کوشش ہوتی ہے میں پورا دھیام دیکھ کے پورا فوکس کر کے بیٹھتا ہوں اور آپ یقین کریں محفل فاغ جتنی مجمع انجوائے کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں خود انجوائے کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو اتفاق ہونا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور پیارے بچوں کبھی بھی آپ کو اتفاق ہو آپ نے ادھر ادھر دھیان نہیں دینا اگر کوئی آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا پاس بیٹھا ہوا کوئی آپ کو ادھر ادھر دھیان کرانے کی کوشش بھی کرے تو آپ نے اسے کینن پھر ڈسٹرب نہ کر کھو جاؤ اس کی یاد میں گم ہو جاؤ اس کی یاد میں ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں جیسے ایک بندہ شاید کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نشے والے بندے کو جب وہ نشہ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ ٹون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ٹونے کس واسے کہندہ انہوں چڑھ گئی ہے یہ نشہ جب چڑھتا ہے نا تو تھوڑے ٹائم کے بعد یہ اس نشے کیا اثر ختم ہو جاتا ہے مگر خدا کی قتم جب یادِ خدا اور یادِ مصطفیٰ کا نشہ چڑھتا ہے نا محبتِ خدا اور محبتِ مصطفیٰ کا جب نشہ ایک بار چڑھ جائے وہ ترنے کا نام لیتا تم مصطف اس کی یاد میں کھو جاؤ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے زندگی بہت تھوڑی ہے زندگی کا ایک بہت بڑا سفر ہم تینک کر چکے ہیں موت ہمارے قریب تر ہے اس مجمع میں کئی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اگلا سال نہیں ملنا اسی سال کے اندر اندر وہ گئے اس میں کچھ ایسے بیٹھے ہیں جن کو دس سال زندہ رہنا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیس سال تک رہیں گے ایسے بھی بیٹھے ہیں جو پچاس سال تک زندہ رہیں گے مگر ایسے ہیں ایسے بھی بیٹھے ہیں جن کے پاس چھ ماہ بھی نہیں ہیں تو زندگی بڑی تھوڑی ہے جیسے موت آنی ہے انہوں نے جا کے دفن کر دینا ہے پیچھے کسی نے نہیں آنا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہر بندہ بیزی ہے وہاں کام آنے والی جو دولت ہے نا صاحبوں وہ یہ پیسہ یہ دولت یہ مکان یہ گاڑیاں یہ بینک بیلنس یہ بزنس اس نے کام نہیں آنا وہاں یہی دولت کام آنے ہے جو کمارے ہو گیڑے گئے پھر بولو سبحان اللہ چاک کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ یہی دولت ہے باقی دولتوں کو فنہ ہے مگر اس کی یاد کی دولت کو بقا ہے یقین جانو اس لیے رب کلیم انشاء فرماتا ہے حدیث کسی اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہوں نا تو خوش ہو کر اس کو انعام کے طور پر کیا عطا کرتا ہوں فرمایا میں اسے اپنی یاد کی دولت عطا فرما دی یہ اللہ کی خوشی ہے اے بستروں کو چھوڑ کے آنے والو آرام کو چھوڑ کے آنے والو تو میری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں کھلے آسمان کے نیچے اللہ تمہارا آنا بیٹا قبول فرمائے اللہ سچا تمہارے ہوں تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے بستروں کو چھوڑ کے آنے والو آرام کو چھوڑ کے آنے والو مہنگائی کے دور میں خرچ کرنے والو یہ بات تو اٹلو ہو گئی کہ واقعی اللہ ہم سے خوش ہے اگر وہ خوش نہ ہوتا ہمیں اپنی یاد کی دولت کبھی نہ دے ساتھ کیونکہ وہ فرماتا ہے لا تبدیلہ لے قالمات اللہ میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی یہ رب نے فرمایا ہے کہ جب میں اللہ خوش ہوتا ہوں تو انعام کے طور پر اپنی یاد کی دولت کتا فرما دیتا ہوں بس اس نے کرم تو کر دیا یاد کی دولت دے دی اب یہ دعا کرنی ہے یا اللہ جو دولت دی ہے واپس نہ لینا واپس بولو نا واپس نہ لینا بس دل کر دا ہے انہوں یاد ہی کر دا رہا ہے آئے 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 بڑا نشہ ہے بڑا سرور ہے بڑا سکون ہے اس کی یاد میں وہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلوں کا چین جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں پایا جاتا ہے آئے بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجانے والو درود و سلام کی محفل کو سجانے والو مبارک بات کے مستحق کو آپ یقین کرو ایسی محفلوں میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا اور اگر کبھی بھولے سے کوئی آ جائے تو حدیث پاک کے مطابق رب کریم اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دے فرما ہے صبحوں سے لے کے شان تک فرشتے جو ہیں کلاش کرتے ہیں کس کو تم کو ذکر کرنے والوں کو اور جب وہ ذکر کی آواز کو سنتے ہیں نا کدھر بچیوں کو نا کوئی بندہ ہاں کیونکہ کوئی آواز نہ آئے تمہاری بیٹا آواز نہ آئے اونچہ برو ایک دفعہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ جب وہ ذکر کی آواز کو سنتے ہیں نا تو پھر وہ دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں آجو 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 اپنے مطلب کی طرف لوٹاؤ آجو 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 اپنے مقصد کی طرف لوٹاؤ رسول اللہ کونین سسم نے فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کر صبح تک فرشتوں کا ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کا کام کیا ہے جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ذاکرین کو تلاش کرنا سبحان اللہ ہر فرشتے کی اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے جبریل کی اپنی ڈیوٹی ہے میکائیل کی اپنی ڈیوٹی ہے جنابِ اسرافیل کی اپنی ڈیوٹی ہے جنابِ اسرائیل کی اپنی ڈیوٹی ہے یہ جو کاندوں پر فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین ان کی اپنی ڈیوٹی ہے جو جنت کا داروغہ ہے جس کے پاس جنت کا کنٹرول ہے اس کی رزوان اس کا نام ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے جس کے پاس جہنم کا کنٹرول ہے اس کا نام مالک ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے تو جو قبر میں آتے ہیں منکر نقیر ان کی اپنی ڈیوٹی ہے یہ جو یہاں بیٹھتے ہیں یہ کرامن کاتبین ہیں یہ نیکی لکھتا ہے یہ بدی لکھتا ہے ہر فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے مگر میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے کیا لگائی ہے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تم ذاکرین کو تلاش کرو لبو اینہ نو اچھا ان کے پارہیں یہ اڑتے رہتے ہیں سجے گھبے ادھر ایدھر وہ گھومتے رہتے ہیں تو جیسے ان کو ذکر اذکار اور درود و سلام والے لوگ ملتے ہیں نا تو وہ باقیوں کو آواز دیتے ہیں تال 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 ہی نا تال 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 کہیں جیسے روک تو وہ فرشتے باقی آواز سن کے اس طرف لوٹ آتے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہے کہتے ہیں وہ جس کو تلاش کر رہے ہو نا وہ جماعت مل گئی ہے وہ جماعت مل گئی ہے پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر بڑی انہماد کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ ان کے ذکر کو سنتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق جب ذاکرین ذکر کر کے فارغ ہوتے ہیں نا اور جب وہ ذکر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد درود و سلام پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اجتماعی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاوں پر وہ فرشتے کہتے ہیں آمین کیا کہتے ہیں آمین تو کبھی بھی آپ محفل میں جائیں تو دعا سے پہلے اٹھ کے نہ جائے کرو اکثر ایسا ہوتا ہے محفل جب انڈ پہ آتی ہے نا تو کچھ دوست جو ہیں وہ چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں کہ محفل ختم ہو گئی بیان ختم ہو گیا ہے تو رش اپڑ جائے گا تو اس رش میں نکلنا مشکل ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ نکلنا میرا مشکل ہو جائے میں اپنی جتی لے کے پہلے نکل جا ہوا گاڑی سٹارٹ کی بندہ نکل گیا کہ چلو یا رب میرا بیان تو ختم ہو گیا ہے آپ نے کبھی ایسا دیکھا کوئی مزدور مزدوری کرنے کے بعد بینہ اجرت لیے نکل جائے ہوتا ہے نہیں یادتا وہ کہتا ہے مجھ کو اجرت دو اور اجرت کے بارے میں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا فصینہ خوش کونے سے پہلے مزدوری دے دو اور میرے آقا نے فرمایا جو مزدور کو فصینہ خوش کونے سے پہلے مزدوری دے دیتا ہے اجرت دے دیتا ہے اللہ کریم خوش ہو کر یاک لخت اس بندے کے پشرے تمام گناہوں کو معافرما دیتا ہے سبحان اللہ میری بات سمجھ رہے ہیں لوگ مزدوری کراتے ہیں کام کراتے ہیں دیاری لگواتے ہیں اس کے بعد بندے کو زلیل بہت کرتے ہیں الیکٹیشن کو بلا لیا پھر اسے خوار کیا کلمبر کو بلا لیا پھر اسے خوار کیا مصری کو بلا لیا پھر اسے زلیل کرتے ہیں کل آئیں کل آئیں جو میں رات رو آجائیں حالے پہنی ملے جب تیرے پا پیسے نہیں تھے تُو نے کام کیوں کھرایا اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی بلکہ میں نے تو کئی ایسے دوست بھی دیکھے ہیں محفل کی لاؤڈ سپیکر والے کو پیسے نہیں دیے ٹینٹ والے کو پیسے نہیں دیے انہیں خوار کرتے رہے کبھی احسان مت کرو ابھی اگر کسی بندے نے مزدور کو جو مزدوری دی ہے میری بات سمجھنا مزدور کو جو مزدوری دی ہے احسان نہیں کیا میرے بھائی اسے کام کروایا ہے کام کروا کے پھر اجرت دی ہے مگر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی بندہ وقت پر اجرت دے دیتا ہے تو رب کریم خوش ہوتا ہے پہلا ہی نام کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے دوسرا ہی نام یک لخت بندے کے پیشلے تمام گناہوں کو معافرما دیتا ہے اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کبھی ایسا مت کرنا اگر آپ اجرت وقت پہ دیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے توڑے مالے پہ تھوڑی نہیں پہنی ہاہ ہاہ اللہ وکم تو مزدور اجرت لیے بنا نہیں جاتا تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں اور سے سنو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھا کرو نماز فرض این عبادت ہے اور نماز کسی کو معاف نہیں چاہے وہ لاہور کا داتا ہو چاہے وہ پاک پتن کا بابا ہو چاہے وہ اجمیر کا خواجہ ہو چاہے وہ جھنگ کا باہو ہو نماز کسی کو معاف نہیں رسول اللہ سے فرماتے ہیں میرے آج کی شب جب میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہا تھا اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ تو فرمایا مسجد حرام مسجد اقصہ کی طرف جب میں براک پر سوار تھا تو فرمایا میرا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہی ہے سوار اللہ سوار اللہ آپ میں سے جو دوست بھی ہوائی جہاز کا سفر کر چکا ہے اس کو پتا ہوگا کہ جب جہاز بلندی پہ ہوتا ہے اتنی ہائٹ پہ جاتا ہے بادل نیچے ہوتے ہیں جہاز اوپر ہوتا ہے تو نیچے پتا نہیں کس کا گھار ہے پہاڑ ہیں ریکستان ہیں نیچے جنگل آگیا ہے شہر آگیا ہے نہر ہے عبادی ہے ویرانہ ہے کھنڈر ہے پتا نہیں چلتا کس لیے کہ جہاز بڑی بلندی پر ہوتا ہے مگر جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس کو برات کہا جاتا ہے اور برات برک رفتار ایسی سواری کہ ایک قدم یہاں اور دوسرا قدم تا حد نظر اور بندے کی حد نظر دیکھیں فرش پر کھڑا ہوکے آسمان کو دیکھتا ہے فرش پر کھڑا ہوکے چاند اور سورج کو دیکھتا ہے تا حد نظر اس کی نظر پہنچتی ہے تو برک رفتار سواری پہ سوار ہوکے تو حضور کا گزر وہ حضور کو یہ بھی پتا چلا یہ قبر ہے اور یہ بھی پتا چل گیا قبر ہے اور یہ موسیٰ کی قبر ہے اور سب قبر کی اوپر کے صرف حالت کا نہیں پتا یہاں تک دیکھا کہ قبر کے اندر کون ہے کہ موسیٰ ہے اور موسیٰ کر کہہ رہا ہے فرمایا موسیٰ قبر میں نماز ادا فرما رہا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافت نارے حدری اللہ حکم دل سے کو سبحان اللہ نہیں یہ کبھا جاک کے کو سبحان اللہ اچھا اب دائیں بلند کر کے بولو سبحان اللہ ہاں سجاد سجاد سبحان اللہ پھر بول پھر بولو سبحان اللہ گونج بڑھی ہے ایک دور اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ منور کرے گا بولو سبحان اللہ باتمہ ایمان پر ہوگا بولو سبحان اللہ رزق میں آسانیاں بیدا ہوں گی بولو سبحان اللہ اور جو دل میں حاجت لے کر بیٹھے ہو ذکر رسول کا صدقہ پوری ہوگی پھر بولو سبحان اللہ 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 تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے تھے بولو نا بولو بولو یعنی انبیاء جو ہیں جب زہری آیاتی میں ہوں تب بھی نماز اور جب وصال ہو جائے تو بھی قبر میں بولو بولو ایک دور ایسا آیا مدینہ طیب آمینہ تو مسجد نبی شریف کو تالے لگا دئیے گئے غالباً وہ حجات بن یوسف کا دور تھا مسجد نبی شریف کو تالہ لگا دیا اور کسی کو اندر آنے اور باہر جانے کی اجازت نہیں تھی تو ایک صحابی اندر رہ گئے تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ صبح ہے نہ یہ پتہ چلتا کہ شام ہے کہ دوپیر ہے کیونکہ میں اندر بند تھا مسجد نبی میں مجھے وقت کے تائین کا احساس نہیں ہوتا تھا مگر میں نے پنج گانا نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی تو پوچھا گیا وہ کیسے کہا جب ازان کا وقت آتا تھا گمبت خضرہ میں سے ازان کی آواز آیا کرتی تھی اور پھر تکبیر ہوتی اور جماعت ہوتی اندر سے آواز آتی کہا میری خوشبختی اتنی کہ جتنے دن مسجد نبی میں میں بند رہا میں نے ہر نماز اپنے نبی کے بھی اچھی ادا فرمائے تو نماز انبیاء جو ہیں وسبادت وثال بھی نہیں چھوڑتے سبحان اللہ تو نماز اتنی مقبول عبادت ہے پیارے بچوں غور سے سننا نماز اتنی مقبول عبادت ہے کہ جس کو ہم نے پھٹیک سمجھ کر مسیبت سمجھ کر چھوڑ دی یا نماز پھٹیک نہیں ہے نماز مسیبت نہیں نماز غزبِ الہی کا نام نہیں نماز اطابِ الہی کا نام نہیں ہے نماز تو فضلِ الہی کا نام ہے نماز کرمِ الہی کا نام ہے نماز عطا الہی کا نام ہے ہاں 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 تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاة و مراج المومنین نماز تو مومنوں کی مراج ہے اور تو اور رہا فرمایا قرطہ اینی بسلا فرمایا نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھنڈا کہہ سبحان اللہ اللہ وکر پیارے دوستو نماز نہ چھوڑا کرو اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چالیس دن با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ پنج گانا نماز ادا کر لے فرمایا جب چالیس دن گزرتے ہیں نا اللہ فرشتے کو فرماتا ہے اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کٹ دو کہتا ہے یا اللہ کٹ چھڑے ہیں فرمایا ایدہ نا جنتیاں دی لسٹے لکھ چھڑو کہنے مالکہ لکھ دیتا ہے فرمایا سنو غرب میں شمال میں جنوم میں زمینوں میں آسمانوں میں تاک میں خوک میں اعلان کر دو دنیا والو آسمان والو سن لو اب یہ جہنمی نہیں ہے یہ جنتی ہے کس لیے کہ اس نے میرے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے چالیس دن باج مات تکبیر اولہ کے ساتھ پنج گانا نماز ادا کی اس لیے میں اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے کے اسے داخل جنت فرما دی سوہار کا نارے تفیر نارے رسالت نارے رسالت یا رسول نارے رسالت نارے حدری نارے رسالت میں دعوت فکر دوں گا پیارے دوستو بڑا علمیہ ہے یہ بادہ ہمارے کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے یہ فرمودات یہ فرمان یہ کسی سیاسی جماعت کے وہ سیاسی جماعت چاہے سیکلر ہو وہ سیاسی جماعت چاہے مذہبی ہو یہ ان کا نہیں ہے یہ اس نبی نے فرمایا کہ جس کے بارے میں جللہ جلالو فرماتا ہے لوگو میرا حبیب تو اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میں نہ بلواؤں اس کا بولنا میں رب کا بولنا ہے رب کا بولنا ہے اللہ ایک گھر میں دس دس افراد ہیں ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے آپ یقین کریں پہلے بڑی عمر کے بندوں کو خوف خدا آ جایا کرتا تھا کہ میں اب ستر سال کا ہو گیا ہوں چلو اب رب کے پاس جانا ہے اب سجدے شروع کر دوں تو ایسا دور آ گیا اسی سال کا بابا بھی نہیں پڑتا اس کو فکر آخرت ختم ہو گئی گھر میں ٹی وی آگئے نیٹ کا دور ہے خرافات بیدات پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے کیا کیا دیکھا دکھایا جاتا ہے اور خاص طور پر ہمارے ینگسٹ جو ہیں ان کو تو ہمارے سیاسی لوگوں نے ڈی ٹیک کر کے رکھ دیا ہے آپ اگر نیٹ کھولیں تو ہمارے یہ نوجوان بچے اسکول کے کالج کے یونسٹی کے جو کہ ملک و ملت کا سرمایہ ہیں جو ہمارا فیوچر ہیں ہمارا کل ہیں جو اسلام کا کل ہیں پاکستان کا کل ہیں تو ان کو ایسے راستے پہ لگا دیا کہ وہ نوجوان بچہ صبح سے لے کے شام تک ایسی خرافات نکال رہا ہے ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ میں یہ مذہبی محفل ہے یہاں بیٹھ کر وہ بیان بھی نہیں کر سکتا ایسی فہاشی پھیلارے ہیں بچے ایسی برائی پھیلارے ہیں کہ بیان سے بار ہے اس کی وجہ اس کی وجہ ان کے وہ سیاسی قائد ہیں جنہوں نے ان کو کہا جو مرضی کہنا ہے کہہ دو ماں بہن ایک کر دو وہ گالیاں دے بورا بھلا کہے جھوٹ بول غیبتیں کر چگلیاں کر پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہائے افسوس ہائے نوجوانوں میں تمہیں دعوت فکر دوں گا ان لیڈران کو نہ دیکھو ان کی زندگی تیرے اور میرے لیے نمونہ نہیں ہے اللہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں جس کی ہم بندگی کرتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں جو رازق ہے مالک ہے خالق ہے اوہ رب اس قرآن میں فرماتا ہے ذالق القتاب لا رعی وفی کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجیش نہیں ہے وہ میرا مولا اس کتاب میں فرماتا ہے تیرے لیے آئیڈیا جو ہستی ہے وہ کونسی ہے فرمائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَن تیرے لیے رسول کی زندگی نمونا ہے رب کو پتا تھا کوئی بھی شخصیت ہوگی کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت میں جھول ہوگا کمی ہو سکتی ہے صورت میں یا صیرت میں لیکن مصطفیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے صورت بے مثل صیرت بے مثال ایسے نہیں کہ جنابِ حسان رسول اللہ کا چیرہ دیکھ کر کہتا ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُوْهَنِ جانکل کیا کہا کہ یا رسول اللہ تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُوْهَنِ وَآجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّسَاؤ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دسان تیرے وردہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ آئے 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 وہ بزمِ مصطفیٰ میں آنے والوں پھر بولو سبحان وہے پھر بولو سبحان وَآسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُوْهَنِ اٹھا سونہے آلا اللہ دیکھا مازم کیا کہا حسان کہتا تم اٹھا سونہے نا آئے آئے تیرے بھرگا سونہ کسے اکھ نے وکھیای آلا اللہ آلا اللہ اچھو جانتے ہو جب حسان یہ کلام پڑھ رہے تھے تو مصطفیٰMer آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میرے نبی نے غصہ نہیں گیا حضور کے فیس پر سمائل حضور مسکر آ رہے ہیں اور اس کو دعا دے رہے ہیں سبحان اللہ کیا ہوئے 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 اس نے کہا وَأَجْ مَعْلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ سَاؤ کہنے سونیا اگلی دسان دس تیرے ورگا دکی سے ماں نے پیدا ہی نہیں گی تھا سبحان اللہ کہا خُلِتَ مُبَرَّم مِنْ کُلِ اَبِن دس سونیا اللہ نے تیروں این جو پاک کی تا ہے کہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے سبحان اللہ کہا اگلی سون کہا انا کا قد خُلِتَ مَا تَشَاؤ کہا یا رسول اللہ میں مقدی مقاما تے مقدی مقدی میری گل یہ ہے تینوں رب نے انج بنایا جدا تُو چاہا ہے سبحان اللہ آپ جیسے چاہتے گئے رب آپ کو بناتا گیا آپ نے کہا یا اللہ میری اکھ ایدندی بنا انہیں بناتی میری بھاما ایدندیاں بنا او بناتی میری پلکا ایدندیاں ہون او بناتے میری اکھ دی چمک ایدندی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوے ہوے ہوığı ہائے اللہ و اکبر اللہ و اکبر حضور خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد سرکار نے پتہ کیا 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 حضور نے اپنی چادر نکالی ہاں ہوکر کاملی مشہور ہے سرکار حضور نے اپنی چادر اتار لی اور چادر اتار کر نا آگے آئے اور حسان کا مو حسان کا مو متھا چمیا تو چون کے تو حضور نے اس کو اپنی نام میں اپنی چادر عطا فرماری یہ جو دیکھیں نا جب ہم ناد پڑھتے ہیں کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ اٹھ کے تو نوڑ بار رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور خدا دی قسمیں کوچھو کہ خدمت کرنا اے وی میرے نبی دی سنت ہے سبحانہ وی کھلکتا مبرم من کل اے بین کھانا کا کدھ کھلکتا مات شاہو ایڈا شانہ والا ساڑا نبی سبحان اللہ ایڈیاں شانہ والا کیا شہر کہتا ہے کدھ کٹ سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجاوٹ کسے کرما والیے ماں نے نہیں جڑیا جڑا مرضی اپنی مطابقے بنیا مصور نے دیکھو حض کا رضی تھی بڑی ریج نالے تصویر کچی او سینہ جمیلہ نا مو موڑ دیتا محمد بڑا کے کلم پوڑ دیتا ملک پوڑا تصویر کچی حیلہ نا محمد بڑا تصویر کچی بیٹھا تھا حضور کی ناج لکھنے چوتھا مصرہ نہیں مکمل ہوا چوتھا مصرہ مکمل نہیں ہوا دن گزر گیا سادی روتا پھرتا ہے میرے اس مجمع کے اندر ایسے دوست بھی بیٹھے ہیں جیڑے ٹپے بنانے دے بڑے ایکسپرٹ نے شیر بنانے دے ایکسپرٹ نے مائے بنانے دے ایکسپرٹ نے دھولے بنانے دے ایکسپرٹ نے بیٹھے ہوئے مجمع دے وچ میں یہاں اپنی بات کو روک کر ان کو بھی دعوت فکر دینا جیڑا بھی ٹپا بنا مصطفیٰ دی شاہ نے بنا جیڑا دھولا بنانا ہوئی مصطفیٰ دی شاہ نے بنا جیڑا شیر بنانا ہوئی مصطفیٰ دی شاہ نے بنا اگر کوئی ایک شیر بھی جلہ جلال ہو کو پسند آ گیا کہ اس نے میرے حبیب کی شان میں تعریف کی اللہ دی عزتی قسم سمجھتو اللہ تو جنت خرید رہی ہے بھلو 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 چلو ہمیں لکھنا خود کو نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا خود اب اپنا کلام نہیں بنا سکتے چلو ان پیاروں کا کلام پڑھ لیتے ہیں بھلو 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 کشفت دجابے حسن جمعیو اچھا چوتھا مصرہ نہیں ہے چوڑ نہیں رہا آپ میں سے جو شیر و شیری جانتا ہوں تو وہ شیر کا ہوتا ہے کہ بھئی وزن برابر ہو تو وہ اب پورا نہیں ہو رہا تو سادھی رو رہے ہیں روتے روتے رات کو سو گئے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے میری آقا نے فرمایا کی گا لے رون آقا تو ہیں سونے ہاں تیرا کلام لکھے آئے دیکھا بھلو 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 کمالی کہ سونے ہاں شیر میں پورے ہو رہے میری آقا نے فرمایا پریشانی کا دیئے کلام جڑا لکھے سنا آقا سانو حضور دی بارکھائے کھڑے ہوئے کاش کبھی حضور خواب میں آگے ہمیں فرما دے بیان سناو آئے آئے سادھی کھڑے ہوئے دیوانوں جیسے یہ کہا سادھی پھر کھڑے ہوئے روک گئے تو میرے آقا نے فرمایا سادھی کہ جی یا رسول اللہ قیدِ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حضر پھر بولے سبحان اللہ اوہ کنہ سونا رب سونے نو بنایا وہ تھا آسان تھے یہ سادھی تھا یہ اس نے کیا کہا پنجابی والا تڑک کے کہتا کنہ سونا اوہ رب سونے نو بنایا آتے سونے آتے مان چھوٹے کہہ کنہ سونا رب سونے نو بنایا بنایا کنہ چوڑا رب سوڑے نو بنایا چوڑا رب سوڑا رب سوڑے نو بنایا چوڑا رب سوڑا رب سوڑے نو بنایا چوڑا رب سوڑے نو بنایا چوڑا رب سوڑے نو بنایا سوڑا رب سوڑے نو بنایا سوڑا رب سوڑے نو بنایا بنایا گنا سوڑا رب سوڑے نو بنایا ات سوڑ دے گورے گورے رب پچھ پچھ کے سونے نو بڑھایا رب پچھ پچھ ان کو دروھایا رب پچھ بچھ کے سونے نو بڑھایا رب پچھ 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 نے سونے نو بڑھایا رب پچھ بچھ سے جان نبجھ پچھ بچھ کے دلے نہر بندر شاہ چانorn نبجھ پچھائی رب پچھ again موسیقی 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 بس ہونا ڈھوڑا یار سکھنا سامل ہوتی خاض بطن آدھیک پرید پید حسنؑ روز حسنؑ تانگ طلب ہے روز حسنؑ مروری تانگ طلب کہ نہ سونا رکھ سو骊 تو کر آیا بٹھایا کہ نہ سونا رکھ سوڑ دوقد ANDر مروری تانگ طلب کہ نہ سوڑا رکھ سوڑے دوقد آیا کہ سوڑا رکھ سوڑے دوقد بھوسوان شاکل ہرے تکبیر ہرے رسال ہرے رسال ہرے رسال ہرے حیدری ہرے رسال اچھا ہمیں غصہ آجائے نا غصہ اگر کسی بندے کو آپ نے پہچان نہ ہونا کہ اس کے اندر کیا ہے آپ اسے حالت غصہ میں دیکھیں حالتیں جس میں بندہ کنٹرول میں ہوتا ہے تو کنٹرول میں اس کی گفتگو کو چھوڑ ہوتی ہے جب بندہ غصے میں آتا ہے ہیپر ہوتا ہے تو پھر آپ چک کریں کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے تو جیسے ہی وہ ہیپر ہوتا ہے اس کی ساری نمازیں باہرہ ہی پڑھتے ہیں اس کی ساری اللہ وہ باہرہیں کلڑتے ہیں تو جب بھی چیک کرنا ہونا آپ نے تو یہ کتنا بڑا اندر کا حاجی ہے باہر کا نہیں اندر کا کتنا بڑا نمازی ہے باہر کا نہیں اندر کا کتنا بڑا ذاکر ہے کتنی اللہ وہ کرتا ہے باہر کا نہیں اندر کا کہ ذکر اذکار درود و سلام اس کی قلب و روح پہ کتنا اثر انہوں نے کیا ہے تو آپ اس کو حالت حصہ میں دیکھیں تو آپ کو پتن چل جائے گا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے کیونکہ اس میں اس نے شروع ہو جانا ہے وہ دی مانو وہ دی پہننو وہ دی فلانی نو اور اس وقت وہ آپے سے باہر بھی بندہ جس وقت نارمل ہوتا ہے نا وہ تو کہتے ہیں آپ نے تو حضرت بڑی یوں یوں کہہ دیا کہ نے بس یار میں اس وقت حصے میں تھا اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ حصے میں آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس وقت بندے کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے تو شیطان اس کو کھلو نہ سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلتا ہے میں اپنی بات کو روک کر یہاں ہی آپ حصے کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاتا جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حالات غصہ میں ہو تم کھڑے ہو تو کیا کرو فرمایا بیٹھ جاؤ کھڑے ہو تمہیں غصہ آگیا ہے میری بینوں میری بیٹیوں میری ماں اور سے سنو آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ اور فرمایا اگر بیٹھے ہو تمہیں غصہ آگیا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں لیڑ جاؤ اور فرمایا پھر بھی غصہ نہیں گیا تو اب کیا کرو فرمایا زمین کے ساتھ چپڑ جاؤ کس بھی کہ شیطان تم سے وہ کام کرائے گا کہ جب تم نارمل پوزیشن میں آوگے تو تمہیں شرمند کی اٹھانی پڑے گی تو چپڑ جاؤ اور ابھی جنو اور اگر پھر بھی غصہ نہیں گیا تو پھر آقا نے کیا فرمایا کیا کرو فرمایا جاؤ جا کر غصہ کرلو ناہالو جب تم پانی بہاؤگے تو غصہ کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آج طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے اور طلاق کے ریشو کے بڑھنے کی وجہ ادھر مرد غصہ میں آیا ادھر عورت غصہ میں آگئی اور پھر ترکی بد ترکی شروع ہو گئے کوئی نہیں سمجھانے اور پڑھانے والا اس کو بھی اس کی ماں نے سبب پڑھایا ہے کہ تیموں ایک قوے تو ست سنا اور اس کو بھی پمپ کرنے والے کہتے ہیں تیری بٹی بڑی تیز مزاج دی ہے تُو بھیڑ بڑھ جانا ہے جدو ہی شروع ہوگے تُو شروع ہو جاہا گھر نہیں ایسے گھر نہیں بستے رہتے ہیں پھر جب طلاق ہو جاتی ہے آپ یقین کریں پھر ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں بابا جی میں اس سے یہ جب حضلہ کیتا ہے تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے ہم نے تو شریعت دیکھ رہی ہے نا وہ شریعت کیا کہتی ہے ہمارا مورید یہ چاہتا ہے بابا تُو کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی میں کیسے کہوں بھئی میری جورت ہے میں کہوں طلاق نہیں ہوئی نا 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 آپ سب کے سب ہی کٹی ہو کے فجر مولی صاحب کو جا کر کہہ دے مولی صاحب تھنڈ کا موسم ہے بڑی مشکل سے تہارہ تر وضو کیا ہے رات بابا جی کا بیان سنا ہے آج ہم مسجد میں آگے نماز پڑھنے تو آپ دو رکھات نہ پڑھاؤ چار پڑھاؤ مولی صاحب پڑھائیں گے بولو اس مولوی کے پاس ڈیلی دو نمازی تھے آج بیس نمازی آگے ہیں بیس نے مل کر رکیسٹ کی مولی صاحب چار اکاتے پڑھاؤ مولوی کہتا ہے میں نے نہیں پڑھانی اے کس لیے نہیں پڑھانی اس نے کہا کہ دین میرے پیودہ ہے دین تو مصطفیٰ کا ہے نبی نے دو پڑھی ہیں تو دو پڑھنی ہیں چار ہے چار نہیں پڑھنی ہمیں بڑی جلدی تھی بڑی جلدی تھی ہم نے بیان سنا کے نماز پڑھنی چاہیے ہم نے اپنی موٹر سیکل مسجد کے پاس روکی ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے نماز زور کا ٹیم تھا ہم نے مولی صاحب کو کہا مولی صاحب میں نے بڑی جلدی ہے چار نہیں پڑھانی ہیں دو پڑھاؤ میں نے فارق کرو کیونکہ میری ڈیل تھا ٹیم ہے پڑھا دے گا دو میں آگے مولی صاحب ہزار پیہ پڑھو توڑی مہربانی میرا نظرانہ قبول کرو کہ دو پڑھا آکے میں نے فارق کرو کیونکہ میرے پڑھ پارٹی آگے بیٹھی ہے مولی بڑھائے گا دو خدا دی قسمیں بڑا مولوی کیا چھوٹی انگری والا مولوی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا اسے پتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے اللہ نے رکاتیں تصویحات نہیں دیکھنی اللہ نے ادائے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ مو سے کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہم کیسے کہہ دیں بھئی ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آقا نے کیا فرمایا ہے تو آج ان شخص میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کیا کرو جیسے میں نے آپ کو سنت طریقہ بتایا دو نے جو فرمایا ہے اس طریقے کے مطابق کنٹرول کرو آقا کی ذات پر درود بھیجا کرو کسرت کے ساتھ درود بھیجوگے تمہارا غصہ کنٹرول ہو جائے گا سبحان اللہ بھر 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 بھول سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا نبی اللہ نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول کی زندگی نمونہ ہے یہ جو سیاسی شوبدہ باز ہمیں نظر آتے ہیں نا آپ یقین کریں ان کی زندگی ہیں ہمارے لئے نمونہ نہیں ہیں وہ یہ تو ڈرنکر لوگ ہیں وہ ان کی نائٹے پتہ نہیں کہاں گزرتے ہیں وہ ان کا ماضی دیکھو وہ ان کا حال دیکھو اور ان کا مستقبل بڑا بھیانک ہے جو ہمارا نبی ہے اللہ اکبر آپ یقین کریں اس نبی کے کیا کہنے اوہے کوئی ہوتے دمتے 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 واتی نہیں سی پہندا اوہے ہوتے اوہے اللہ اکبر اگر کوئی دشمن آگیا ایک دنہ دور جا رہے تو ایک بندے نے بڑا تاکم شروع کر دیا وہ پیچھا کرتے 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 اس کا پروگرام تھا نعوذب اللہ حضور کو بھی میں نے قتل کرنا ہے وہ پیچھا کرتے کرتے اس نے دیکھا حضور نکلتے نکلتے بار نکل گئے ہیں اس کو جب موقع مل گیا تو وہ حضور وہاں پہنچ گئے آگے کافی نکل گئے حضور نے جا کے کیا آرام جیسے ہی حضور آرام فرما رہے ہیں اس وقت کوئی بندہ گارڈ وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں حضور اکیلے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں اس نے تلوار نکالی حضور پہ رکھ دی سرکار نے آنکھ کھولی کہنے لگا اب تم میری گرفت میں ہو اچھا کوئی مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس وقت تم میری گرفت میں ہو میرے آقا نے فرما ہے تو شیعہ کی ہے میرا مولا میں نے بچائے گا حضور نے فرمایا اللہ اس کے اوپر خوف لرزہ تاری ہو گیا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی نیچے گر گئی حضور نے وہی تلوار اڑھا لی تو سرکار نے فرمایا ہوندہ ستینوں میرے گون چھڑوائے گا تو سرکار کے قدموں میں گر گیا کہتے مجھے معاف کر حضور نے فرمایا لے پھڑ اپنی تلوار ہی پھڑ لے مصطفیٰ دیجے معافی حدا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جو مکہ میں ایک عورت حضور پر کوڑا بھینکہ کرتی تھی تو رو تیارہ ہوکے بیٹھتی تھی تو ایک دن حضور جو ہے گزرے تو وہ خاتون وہاں پہ موجود نہیں تو سرکار گزر گئے اگلا دن آیا تو وہ وہاں نہیں تھی تو سرکار نے جا کے دفتر دی تو سرکار نے جا کے دفتر دی بھان اللہ ہوگی پاس وہ کوئی نہیں ہم یہ کسی لیے تو ہم اپنا پون گاڑی میں سٹھتے ہیں اوپیہ 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 کالا کالا ہو دینا پیارے بچوں تم تو غور سے سنو وہ خاتون دوسرے دے نو نئی نظر آئی وہ کر دی کیسی کوڑا کرکٹ گھردہ کٹھا کر کے تو سوٹ دینا انہیں تاکڑا حضور آ رہے ہیں تو جیسے انہیں انہیں ویکڑا میری چھاتے تھے لو گزر دینا انہیں بارٹی پا دینا اللہ وقت دو دن ہو گئے چھتے پہ نہیں تھی حضور نے دستک دی دستک دی تو اندر سے اس نے آواز دی جی کون آپ نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو جب حضور نے کلام فرمایا نا تو آپ کیسی ہیں آپ مجھے نظر نہیں آئی تو اس نے کہا آپ اندر آجائے آپ اندر گئے تو دیکھا تو وہ بڑی عورت جو تھی وہ بیمار پڑی ہوئی ہے اس کی بڑی بڑی آلت تھا تو سرکار نے فرمایا میرے اللہ کوئی خدمت میں تھے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں گزر رہا ہوں تو آپ چھت پہ نہیں تھی تو میں نے آج بھی دیکھا تو آپ چھت پہ نہیں تھی تو میں نے کہا آپ کی طبیعت پوچھوں آپ ٹھیک تو ہیں سجنوں تے مدرو کوئی بندہ اگر تو انہوں ڈی گریٹ کرے تمہیں اچھا لگے گا اور کوئی تمہاری بیسٹک کر دے تمہیں اچھا لگے گا اوہ یار ایک بندہ جا رہا ہے اس کو بلغم نے ستایا ہے اس نے اگر تھوک دیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مگر رہے ہیں ہمارا مور غراب ہو جاتا ہے اور ہم یا بلغم تھوک آئی نہیں اب ہم نے اسے بدلہ تو لینا ہے نا کیونکہ اس نے بیسٹک کی ہے کہ میری طرف تھوکی ہے تھانڈ پہ گئی ہون ٹھیک ہویا ہے میں بھی بدلہ لے لے ہوئی ہماری تو یہ حالت ہے اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے ہمیں ایسے سبب پڑھایا ہے کہ تُنکے رکھو اگر کسی کی ماں بین بیٹی پگڑییں اچھال دو آنچل اچھال دو عزتیں اچھال دو یہ تو حالت ہو گئی ہے ہائے 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 تو اللہ فرماتا ہے ان کی زندگییں نمونہ نہیں ہیں اور سنو جب وہ بوڑی عورت نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آیا ہے جیس کی میں توہین کیا کرتی تھی کونے پھینکا کرتی تھی آج وہ میرا حال پوچھنے آیا ہے کہا بستی والوں میں سے کسی نے میرا حال نہیں پوچھا میں تو تجھے دشمن سمجھتی تھی میرا حال پوچھنے بھی تو آ گیا تیرا اخلاق بتاتا ہے تو سچا ہے تیرا خدا سچا ہے تیرا دین سچا ہے تو سچا نبی ہے مجھے قلمہ پڑھا اور اپنے دامن رامت میں بنا عطا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نبی کونے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے بیگانے جس کے اخلاق کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اس کی سچائی کا کہنے محمدن سادقن امینن وہ مصطفیٰ قسم نے فرمایا قررہ تہینی بسلا فرمایا نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھندگ ہے تو آپ جب آپ نماز پڑھ لیں ذکر کر لیں تو دعا کیے بنا نہ جایا کرو مزدور اجرت کے بنا نہیں اٹھتا اٹھتا ہے مزدور اجرت کے بنا نہیں اٹھتا تو اجرت جب مل جاتی ہے تو اٹھتا ہے تو جب ہم اللہ ہو اللہ ہو کر لیتے ہیں تو پھر جب دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ فرشتے کہتے آمین 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 اس لیے کہ یا اللہ بیماروں کو شفاہ دے دے یہ کہتے آمین یعنی ان کا مقصد یہ ہے یا اللہ بیماروں کو شفاہ دے دے بے رزقوں کو رزق دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے تو یہ آمین آمین کی مور لگاتے ہیں اور مخلوق اجمعین بعد میں کر دی ہے اللہ دعا کو قبول یہ قدر پہلے عطا فرما دے جب بھی آپ محفل میں آیا کرے تو بنا دعا کے نا نکلا کر کتنی دن تم نے اللہ 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 کر لی اور پھر تم نکل کے چلے گئے سواد نہ آیا اجرت لے کے جاؤ گی بخشش کے پروانے لے کے جاؤ گی تو وہ فرشتوں کی فوج آتی ہے زاکرین پر نازل ہوتی ہے اور پھر ان کا ذکر سنتے ہیں اور پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ آمین کی مور سبت کرتے ہیں اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو مولک پھلاں بستی سے آئے ہیں کیا کر کے آئے ہو طبیل عدیث ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں نیٹ پہ آپ سچ کر لینا میرا نام لے کے فاجہ محمد یوسف میرے نام کا پیج نکل جائے گا میرے مفصل بیان ہیں ان عدیث پر آپ وہ سن لے نا وہ کچھ مانتے تھے یا اللہ جنت مانتے تھے جنت دیکھی ہے نہیں دیکھی دیکھ لیتے کہاں اس سے زیادہ جنت کے طلبگار ہو جاتے ہیں کسی شہ سے ڈرتے تھے یا اللہ جہنم سے ڈرتے تھے میری جہنم دیکھی ہے یا اللہ نہیں دیکھی اگر دیکھ لیتے ہیں اس سے زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ مائے اللہ نے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کی بکشش فرما دی سبحان اللہ ایسی محفلیں خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس کی عظمت کا علم ہو جائے تم صبح و شام دعا کرو یا اللہ کو محفل دے دیں ہمیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے لنگر بھی کھلانا ہے لنگر کا انہوں نے احتمام کی ہے فرشتے تو ہے نا کیا ہوئے نا یہ کافی دیر سے مہمان آرہے ہیں ان کو لنگر پہلے میرے محفل سے پہلے سے کھلا آرہے ہیں یہ ہمارے حضرت صبح عمران صاحب آئے ہیں کاف کاف لائے ہوئے چھے سو دو گلوئی والے سے باقی دو ساتے رہے ہیں پیاری بچی آئی ہوئی ہیں تو لنگر بغیرہ یہ کھلا آرہے ہیں ابھی محفل کے بعد انہوں نے پھر سب کو لنگر کا احتمام کی ہے مگر فرشتے جو ہیں نا کنوں نے ہمارا لنگر نکانا ان کا لنگر چاول نہیں ہے ان کا لنگر روٹی نہیں ہے ان کا لنگر کیا ان کا لنگر تمہاری اللہ ہو ہے اللہ ہو یہ تو آپ نے کہا نا سبحان اللہ کہو ذرا خدا کی قسم یہ فرشتوں کو تم نے لنگر دے دی ہے تیر بولو فرشتے کرنے کیا آئے ہیں کی کرنے ہیں اور فرشتے تیرا ذکر تو سننے آئے ہیں اور تیرا درمو سننے آئے ہیں اور نبی کے عاشق تیری صبحان اللہ سننے آئے ہیں اور دے تجھے بڑے پیار سے کڑے ہوگے دیکھتے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی آئے وہ بھی آئے اور پھر بندے کی جو جو آ جاتا ہے وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ دے دے انہوں دے دے بندہ پہنے دے دے یا اللہ دے دے اور پھر اللہ ورماتا ہے تم نے کہہ دیا ہم نے دے دیا ایسی محفلیں سجایا کرو ایسی محفلوں میں آیا کرو دوستوں کو دعوت دیا کرو خوشبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کی محفلیں سجاتے ہیں صبحان اللہ خوشبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کے نام کے چراغا کرتے ہیں خوشبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کے نام کے لندر پکاتے ہیں یقین جانا آپ کو میں دعوتیں فکر دوں گا آپ کے گھر میں اگر تنگ دستی نہیں نہ جا رہی آپ حضور کے نام کے لندر پکانا شروع کریں خوشبخت ہیں ہم نے بڑا عظم آ کے دیکھا ہے آپ یقین کریں پہلی دفعہ میں نے محفل کی ملتان شیم میں آپ سوچ نہیں سکتے دو دے کے پکائیں تھی میں نے کتنی بڑا دو دے کے پکائیں لندر کی اگلا سال آیا تو ہم نے جب پروگرام کی اس سال میرے کال میں دس دے گئے لگی ہماری اگلے سال ہی دس دے گئے پھر وہ سالہ سال بڑھتے چلے گئے تو آپ یقین کریں لندر بڑھتا چلا گیا اب آستانے پر سینکڑوں کی تطاعت میں دے گئے بھگ دی اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور کا چرچہ کیا کیا ہم نے اور کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہے میرے میں نے یہ دیکھا ہے میں کل بیان میں وہاں بھی بتا رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے برا فانہ اللہ کا ذکر حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا حضور کا ذکر تو بلند کیا ہے مگر خدا کی قسم جو حضور کا ذکر بلند کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بھی بلند فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیلی کے بنا پہ لنگر کل رہے ہیں آپ آستانے پہ آ کر دیکھیں آپ یقین کریں آپ جب بھی آئیں گے آپ کو لنگر ملے گا آپ بستر ملیں گے بڑے بہترین کمرے بنے گڑے ہیں غضو خانے بنے گڑے ہیں انتظامات ہو گئے جو پرانے دوست اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا اور اب دیکھیں سلسلہ بڑھتا بڑھتا پہلے پاکستان میں پھر چند علاقوں میں کا پاکستان بھر میں بیل گیا اس کے بعد پاکستان سے باہر کام شروع ہو گیا ابھی میں حالی میں آپ نے نیٹ کے ذریعے دیکھا ہوگا میں ملیشیا اور جاپان کا دورہ کر کے آئے بیٹھا ہوں اور اس سے پہلے میں گیا ہوا تھا مصر کا مصر میں جا کے بغدال شریف عراق میں جا کے اور کبھی میں سنگاپور جا رہا ہوں تو کبھی میں آزربائی جان جا رہا ہوں تو کبھی کسی ملک جا رہا ہوں جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں اور تحریک کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے آپ یقین کرو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے آج میں شاید میں کبھی میں نے نہ بتایا ہو آج میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں آپ ایک دوقہ صبحان اللہ گئے ہیں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی اور اکثر دوست نوٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بیان میں دو گھنٹے کروں دھائی گھنٹے کروں تین گھنٹے کروں مجمع بیٹھا رہتا ہے بیان چھوڑ کے کوئی بندہ نہیں جاتا حالت یہ ہے کہ اگر کوئی روڈ پہ میرا پروگرام ہو رہا ہو کوئی موٹر سیکل والا سیکل والا اگر گزرا ہے اس کی نظر پڑ گئی اس کے کان میں آواز گئی ہے خدا کی قسم وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے دو گھنٹے کھڑا ہے صورت آل یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوگر پیشنٹ ہے شوگر پیشنٹ کو بار بار پشاپ تنگ کرتا ہے وہ آکے میرے پاس پانچ گھنٹے میں پھر میں بیٹھا ہے وہ پھر کہتا ہے یار پتہ نہیں چلے آپ پانچ گھنٹے گھو گئے یعنی جائم کا اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کو پیشنٹ کی تکلیم بھی نہیں ہے اور وہ بندہ بیٹھا ہے یعنی جو ایک دفعہ آ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا یہ زورت آل اکثر دوست دیکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں ساڑا بابا دو دو گھنٹے بولے بندہ نہیں اٹھتا مجمہ ٹک کے بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں کمال ہے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کمال ہے کیا بندے سمجھتے ہوں گے کہ شاید میرا بیان آن لین چل رہا ہے اور میں کئی ایسے علماء اور مشایخ میرے بارے میں کئی اس را کے رائی اس فیلڈ والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی منتر پڑا ہوا ہے کہ مخلوق جو ہے یہ کابو کر کے بیٹھ جاتا ہے تو میں وہ بات بتانے والا ہوں کہ بھئی منتر میرا ہے کیا ابھی بھی آپ دیکھیں سارا ماشاء اللہ مجمع بیٹھا ہوا ہے جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں یہ پیاری بچیاں ہماری ماں ہیں بیٹیاں یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں ہیں ہم تو ہمارے اوپر پھر بھی سائبہ ہیں یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں تو بیٹھی ہیں سن رہی ہیں چھوٹی سی بچی ایک بیٹھی ہے سامنے چلے یہ چھوٹی بچی اٹھ کے چلی جاتی ایسا نہیں ہوا اور یہاں نہیں آل دا ورڈ آپ یقین کریں ابھی میں جاپان میں پروگرام کر کے آیا ہوں اور مجھے وہاں مفتی ہانے کرام میرا بیان سن رہے تھے وہاں جب بیان ختم ہوا مجھے کہنے لگے حضرت صاحب چھوٹی سمجھی نہیں ہے یہ ٹیم کی میں لنگ یہ ہے تو منتر میں بتا رہا ہوں آپ کو بتاؤں تو پھر پھر صبحان لگو میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں میں رسالت ماد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں میں نے جا کر حضور پر درود و سلام پیش کیا درود و سلام پیش کر کے میں نے اپنی آقا کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی میں نے کہا یا رسول اللہ بھیق مانگتا ہوں آپ سے ایسا کرم کریں کہ جب بھی میں فل پاک کو بیان شروع کروں جب تک میں بیان کروں اپنی مرضی سے کرتا رہوں جب تک کرتا رہوں کوئی اٹھ کے نہ جائے تو یا رسول اللہ جب تک بیان ختم نہ ہو کوئی اٹھ کے نہ جائے مجھے یہ خیرات عطا فرما دیں آپ یقین کریں سالہ سال ہو گئے یہ جو میں نے حضور سے بھیق مانگی میرے نبی نے مجھے وہ خیرات عطا فرما سوہارتا 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 لوگ کہتے ہیں وہ سنتے نہیں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھتے نہیں لوگ کہتے ہیں وہ بولتے نہیں ان لوگوں کا عقیدہ ان کا ایمان اپنی جگہ مگر خدا کی قسم فقیر اپنا عقیدہ بتاتا ہے میرا ایمان و عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی ہے کہ ہمارے نبی دیکھتے ہیں ہمارے نبی سنتے ہیں ہمارے نبی بولتے ہیں سوہارتا اور سنو بزم مصطفیٰ سجانے والوں اللہ کی عزت کی قسم جو بندہ بزم مصطفیٰ سجاتا ہے حضور کی بارگاہ میں ہی سجا کرتا ہے کہ یا رضو اللہ میں نے آپ کی بزم سجائی ہے تو آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لے کر آئیں تو کیا کسی نے کہا یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ سوہار اللہ سوہار اللہ وہ آتے ہیں وہ وہ جو آپ میں سے جو لاسٹ پروگرام پہ آئے تھے ملتان شریف سالانہ مرکزی پروگرام پہ ان کو یاد ہوگا کہ سالانہ مرکزی پروگرام کی روحانیت کا کیا عالم تھا آپ یقین کریں ہمارے شہر کی ایک جامع مسجد کا امام صاحب جب سے پروگرام ختم ہوا اسے سال ہوا کھڑا ہے وہ جمعہ والے دن اس کو جمعہ پڑھانا ہوتا ہے جمعہ پڑھا کے وہ آستانے پہ آ جاتا ہے جب میں اس کو ملتا ہوں وہ مولانا رو رو کر کہتا ہے وہ مجھے کہتا ہے مجھے وہ شیر سنا دو اسا ملنگ رسول اللہ دے آپ نے وہ روحانی منظر جس نے دیکھا ہے دیکھا ہے جس نے نہیں دیکھا میں اپنی باپ کو روک کر آج آپ سے گزارش کروں گا دو مارچ کیا بلا پھر بتاؤ دو مارچ پھر بتاؤ دو مارچ تیرہ اللہ ملتان شریف سالانہ مرکزی جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہے ایک دفعہ میری دعوتیں آ کے دیکھو ادا دی قسمیں سکون نہ ملے پیسے واپس مجھے بتا دینا مزہ نہیں آیا میں وہیں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے بتا دینا میں تمہارے آنے جانے کا کرایا تمہیں واپس کر دوں گا ایک دفعہ میری دعوتیں آ کے نظارہ دیکھو اس کی وجہ کیا ہے اس کی بھی وجہ ہے ہمارا ایمان ہے آج ہم نے بزم سجائی ہے ہمارا ایمان ہے جس کی یاد منائی جائے نیفل میں ضرور آتے ہیں ہم تو لاہور کے داتا کا عرص منائیں داتا آتا ہے باپ پتن کے بابے کا عرص کریں بابا آتا ہے حجمیر کے خاجہ کو یاد کرو وہ آتے ہیں بغداد کے خوض کو یاد کرو وہ آتے ہیں ارے یہ تو احمنہ کا لالہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہیں جا کر حضور کی بارگاہ میں حضور کو دعوت دے کر آتا ہوں وہیں جا کر دعوت دے کر آتا ہوں ہر سال دعوت پیش کرتا ہوں اور میں گڑگڑا کے دعوت دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ اپنے یاراں سمیت آنا اور اس سال جو ہے نا اس سال اس سال میں بغداد شریف گیا نجد شریف گیا ہوں کربلا شریف گیا ہوں وہاں جا کر میں نے مولا علی کو دعوت دی ہے میں نے مولا حسین کو دعوت دی ہے اور سنو بغداد کے غوث کو دعوت دی ہے حضرت سیری سکتی کو جناب معروف کرخی کو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سلمان فارسی کو حضرت حضیعہ بن یمان کو میں کس کس کا نام لوں میں سب کی بارگاہ میں جا کر ان کو دعوت دے کر آیا ہوں اور آپ یقین کریں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جو ان کو محبتوں سے یاد کرتے ہیں وہ ان کے پاس ضرور جاتے ہیں آپ نے پچھلا پروگرام بھی دیکھا ہوگا اس سالانہ خدا کی قسم اس سال اور رامتہ تے موجہین موجہ دو مارچ کو آپ نے سالانہ پروگرام پہ آنا ہے آئیں گے نا انشاءاللہ 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 آپ نے تیاری رکھنی ہے اور جب محفل پاک ختم ہوتی ہے اجتماعی دعا میں شامل ہونا ہے اور اجتماعی دعا کا منظر کچھ اور ہوتا ہے پیارے دوستو آپ نے ہاتھ ہو کے ریڈی ہو کے آنا ہے پیارے دوستو اسے سفید لی بات پہننا سفید کرتا سفید شروار سفید ٹوپی کندے دوتے یہ ہمارا ایک اسکول کا ہمارے اسکول آف تھارڈ کا یونیفارم ہے دیکھو سفید رمال وہ ساتھ لیا ہوا اور آپ نے ذکر کرتے ہوئے آنا ہے اثر کی نماز کوشش کریں دیرہ اللہ والا پر آ کر ادا کریں کیوں کونزی نماز بھلا نماز اثر جو ہے وہ آ کر ہمارے پاس ادا کریں اثر کی نماز کے بعد ایک نشست ہوتی ہے اس میں شامل ہوں آپ آکے لنگر بکھائیں اس نشست میں شامل ہوں اور اس کے بعد اشاعت کی نماز کے بعد مرکزی نشست ہوگی سبحان اللہ یہ وہ نشست ہوتی ہے کہ پورا سال جس کا انتظار کیا جاتا ہے پورا سال اللہ ہوتا ہے اور ایسا منظر دیکھا ہے کہ جس کی سالہ سال سے کوئی خواہش کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو جب وہ سالانہ پروگرام پہ آتے ہیں اور استماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں وہ حمد تعالیٰ پھر وہ برملا بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا کام ہو گئے ہیں سبحان اللہ تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ضرور ترشیب لے کر آنا ہے آئیں گے نا اور آپ یقین کریں میں نے آپ کو بتایا نا تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں دے گئے لنگر کی پکتی ہیں آپ یقین کریں جو حضور کے نام کی محفلیں سچاتے ہیں نا سبحان اللہ کوئے اللہ انہاں رنگ لا چھڑ جائے ایسے نہیں شاعر کہتا سونے دی میں فل سجا تیوے کتنو رنگ لگ جانگے سونے دی میں فل سجا تیوے کتنو رنگ لگ جانگے قبلی مالی ہے خانہ نکالی ہے دو جگ سونے دے جردہ سوالی ہے سوڑے دین میں بھل سجاں ڈیوے کی دینوں رنگ لگ جانگے سوڑے دین میں بھل سجاں ڈیوے کی دینوں رنگ لگ جانگے 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 سوڑے دین میں بھل سجاں ورنگ لگ جانگے سوڑے دین میں بھل سجاں تیو کی دینوں رنگ لگ جانگے زکر محمد کرتو بتا زکر محمد محمد زکر محمد کر تو مد یا اپنی جھولی مر تو مد یا سوڑے دینا کو لٹا دے میں کتے ناک لگے جانگے سوڑے دینا کو لٹا دے میں کتے ناک لگے جانگے یہ پتوں کی سے درویش آگے بیٹھے ہیں پتوں کی سے کنی دفعہ عمرہ کالے سوڑے صاحب یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا یہ درویش کہ میں تین تین دفعہ اور پتہ نہیں ابھی کتنی دفعہ اس نے پھر جانا ہے یہ عمرہ کر کے آیا بیٹھا ہے ابھی یہ پتوں کی سے سوڑے صاحب آئے بیٹھے ہیں اور یہ یہی کہنے آئے بیٹھے ہیں کہ سانو اجازت دے ہوتے ہیں ہمارچے جو سلانہ پروگرام دبا پھر عمرے دے جا رہے ہیں یہ دیکھو تو کنی دفعہ ہو گیا ہیں یہ دیکھو یہ درویش یہ حبیبہ بات سے آئے بیٹھے ہیں تین دفعہ پھیرے دیل آگیا ہے بیٹھے ہیں آئے 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 کتنے دوست بیٹھا سی اللہ اکبر یہ دیکھو یہ ہو کے آئے ہیں یہ دیکھو سنگی ہو کے آئے بیٹھے ہیں کنی دفعہ ہو کے ہیں بھئی تین دفعہ ہے بھئی کو کتنی بار ہو گیا ہے بھئی رہو صاحب تین دفعہ اے کیا کرتے ہو تم تیرے کوئی جداد مزدوری کرتا ہے یہ مزدوری اے مزدوری کرتا ہے تین دفعہ ہو کے آئے کھڑے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ پولر ون کمپو سے آئے ہیں حملی موتی سے آئے کے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دوست ایسے ہیں میں کس کس کا نام بتاؤں آچھا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم مدینہ ایک بار دیکھیں یہ ایک دفعہ نہیں سخیل جپال مصطفیٰ نے بار بار بھلایا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ محفلیں ہیں جو اس محفل میں آ جاتا ہے خدا کی قسم وہ اپنی مند کی مرادیں پوری کر کے جاتا ہے آپ جو مانگیں گے آپ کو نصیب ہوگا سبحان اللہ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ نے دو مارچ کی تیاری کرنی ہے کریں گے نا انشاءاللہ دو مارچ کیلئے کونگون تیار ہے انشاءاللہ 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 اور ٹینجنل ہے نا تمہیں پریشان نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ فاق ہم سب کا ہمی و ناصر